کی ناویل سٹارٹ ڈی نومیریکل آف دہ کمپاؤنڈ کیپسٹر کینیamyammaric ہم کریں گے پارٹ ونہ بیسیکلی نومیریکل raster ہم کریں گے یہ ہمارا پارٹ ون ہمارے پاس ہے دو طرح کس مجھے نومیریکل ہے ایک ڈرائیو کیا اس کے پر نومیریکل ہے اور ایک ہمارے پاس ڈیس کامبینیشن کے حوالے سے partl and series کامبینیشن کے ہمارے پاس جناب دیا ہے وہ نمیرکل ہے تو لیٹس سٹارٹ دی فرس نمیرکل دیس در نمیرکل from the book یہ بک آپ کا جناب نمیرکل ہے and let us read the نمیرکل یہ کافی امپورٹن میرے ساب سے نمیرکلی سال آنا چاہیے آج تک نہیں آیا میرے ساب سے یہ سال آنا چاہیے ہر سال کر آتے ہیں ہر سال ہمارد ہوتا ہے اس سال کے لیے میرے خواب سے زیادہ پارلل پلےٹ کیپسٹر ہیس پلیٹ س سنٹی میٹر ہیس پلیٹس تک تک میٹر انٹو 30 سنٹی میٹر سپریٹت بائی ڈسٹنس آف 2.0 سنٹی میٹر انٹیز انیشتیلی فیلی ایر میرے بیٹی سنٹی میٹر میں تھوٹی سنٹی میٹر پلیٹس کے ایریا اے حایت انیشتیلی فیلیڈی ایر آر اس کو ایر کے ساتھ ہم نے فیل کیا ویٹو ویٹو دنیا انکریز اینکریز ان کیپسکسٹر اینا خوابا ڈائیگرام کی ساتھ سمجھا دیتا ہوں آپ کو بہتر طور پر بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ہمارے پاس جناب ایک capacitor ہے اس کی دو پلیٹے ہیں ان پلیٹوں کا آپ کو ہے کتنا ہے میرے بیٹا ان پلیٹوں کا آپ کو ایریا جناب گیبن ہے اور اس کا ایریا ہمیں گیبن ہے کتنا میرے بیٹا 30 سینٹی میٹر این فرط پر تسینٹی میٹر 30 سینٹی میٹر سنٹی میٹر ان کے درمیان اس دنست میں آپ کو گیبن ہے compete میرا مرے بیٹا من کے درمیان جو دست этом کے درمیان یہ بہت من ٹھیک ہے پلیٹوں کے درمیان وہ زیرwiąz کی آپ کو گیومن ہے وہ chis دوسرکو دی کہا جاتا ہے اس دسٹنس کو جناب علی دی وہ کہا جاتا ہے اس کے درمیان دسٹنس آپ کو گیبن ہے اور کتہ دسٹنس گیبرٹا پاہٹ چل پوائنٹ زیرو سینٹی میٹر ہمارے پاس دین س گی sudah 팔ی جناب وہ جائے گا وہ دی ہمارے پاس بولu بولنگ ہیں میرے بیٹر اور اس Haroldی کس کے برابر ہے ٹو پوائنٹ پ سے رو سینٹی میٹر ہمارے پاس ہے پھر ہم نے کیا کیا میرے کا پتہ ہے ہمیں پتہ ہے菱 mooi پلک اور ابھی میڈیم ائر ہے تو اس کی کیپیسٹنس ہم فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں اس کی کیپیسٹنس ہم معلوم کر سکتے ہیں اس کے بعد کیا کیا میرے بیٹا کہ اس کے درمیان میں لاکے ہم نے ڈال دیا ایک ادھر ڈائیلیکٹرک اس کے درمیان میں کیا کیا میرے بیٹا اس کے درمیان میں ہم نے ڈائیلیکٹک میڈیم لاکے فل کر دیا اور جو ڈائیلیکٹک میڈیم ہم نے درمیان میں لاکے رکھا ہے ہے اس کی تکنیس کتنی ہے 1.5 سینٹی میٹر ہے کتنی میرے بیٹا 1.5 سینٹی میٹر تکنیس کا 1.5 سینٹی میٹر تکنیس کا ہم نے کیا کیا اس کے اندر ڈائیلیکٹرک لاکر ہم نے درمیان میں جناب تک دیا اب آپ کو بتانا یہ ہے میرے بیٹا کہ جو کیپسٹنس ہوگی اس میں اضافہ اس میں انکریز کتنا ہوگا جو کیپسٹنس ہے اس کیپسٹنس میں کتنا اضافہ ہوگا اس کی کیپسٹنس میں ہونے والا اضافہ انکریز ہم نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے معلوم کرنا ہے یعنی دو دفعہ ہم نے کرنی ہے کلپلیشن ایک دفعہ جب میڈیم ایئر ہوگا تب کرنی ہے اور سیکنڈ ہم نے کب کرنی ہے میرے بیٹا جب میڈیم ہاں پاس پاسٹلی فیلڈ ڈائیلیکٹرک ہے سنے درہ غور سے جلیل کنٹینیو کرتے ہیں ایریا ہمیں گیون ہے میرے بیٹا پلیٹس کا تھرٹی سینٹی میٹر سینٹی میٹر ہے سینٹی میٹر کو میٹر میں کرنے کے لیے ہنڈر سے ڈیوائیڈ کریں گے دو دفعہ 30 ہے دو دفعہ ڈیوائیڈ کریں گے you will get the answer 0.09 میٹر سکوئر 0.09 میٹر سکوئر ہمارے پاس جناب اس کا آنسر آئے گا غلطی سے سینٹی میٹر سکوئر لکھا ہے سینٹی میٹر سکوئر نہیں آئے گا میٹر سکوئر will be the answer آنسر ہمارے پاس آئے گا میٹر سکوئر ہمارے پاس جناب اس کا آنسر آ جائے گا ٹھیک ہے میٹر سکوئر ہمارے پاس اس کا آنسر آ جائے گا اس کے بعد ہمیں کیا گیون ہے میرے بیٹا دیکھ لو اس کے بعد ہمیں کیا گیون ہے distance between place گیون ہے ڈی ہے 2 سینٹی میٹر یہ بھی نہیں چلے گا اس کو بھی ہمیں کیا کرنا پڑے گا میرے بیٹا اس کو بھی ہمیں کیا کرنا پڑے گا اس کو بھی ہمیں convert کرنا پڑے گا میٹر میں ہنڈر سے ڈیوائیڈ کریں گے 0.02 میٹر میرے بیٹا 1.5 سینٹی میٹر تھکنس آف ڈائیلیکٹرک ہے اس کو بھی کنورٹ کریں گے پانٹ جیرو وان آ جائے گا اور اس کے بعد پرمیٹیویٹی افری سپیس کی ویلی اپسلا نوٹ ہوتی ہے جو آپ کو پتہ ہے کہ اس کی ویلی کتنی ہوتی پرمیٹیویٹی افری سپیس کی ویلی آپ کو پتہ ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو میرے بیٹا دیکھ لیتے ہیں کیا گیون ہے میرے بیٹا آپ کے پاس بی ہو گیا اپس کی ویلی اپس ہے بیٹیویٹیویٹی ہے اس کی ویلی ہمارے پاس او ہون ہو گیا ہے اور ریکوائیڈ ہمارے پاس کیا ہے توجہ دے کے دیکھ لیں ہم نے کیا کرنا ہے میرے بیٹا ہم نے کیا معلوم کرنا ہے میرے بیٹا انکریز ان کیپس سیٹنس ڈیلٹا سی معلوم کرنا ایک جب ایر تھا اور دوسرے دونوں کی کیپس سیٹنس میں کتنا فرق آئےگا اس فرق کو ہم نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے معلوم کرنا ہے کیپسٹنز ان ایئر کو سی کہتے ہیں اور کیپسٹنز ان پارشلی فیلڈ ڈائیلیکٹرک کو سی ڈیش کہہ دیتے ہیں کیپسٹنز ان پارشلی فیلڈ ڈائیلیکٹرک کو سی ڈیش جناب کہہ دیتے ہیں توجہ دیکھیں کہ دیکھئے گا فارمولے ہمارے پاس ہوتے ہیں یہ دو فارمولے ہمارے پاس موجود ہیں ڈائیگرام ڈائیگرام جناب ہم دیکھ کو مٹا دیتے ہیں یہ دائیگرام مٹا دی میں نے یہ آپ کے پاس فارمولا کس کے لیے ہوتا ہے میرے بیٹا جب ایئر ہوتا ہے تو یہ فارمولا ہوتا ہے دائیلیکٹرک ہوتا ہے تو یہ فارمولا ہوتا ہے یہ فارمولے ہم نے پہلے سے ڈائیف کیے ہیں اب باری باری اس کو کیلکلیٹ کرنا ہے پہلے بیٹا ہمیے نکال پہلے سی نکال لیتے ہیں ای ایپسلون نوٹ ایٹی ویلو گیون ہے یہ ساری value given ہے you can solve it on the calculator directly calculator میں آپ solve کر لیں گے and you will get the answer for the C C کے جو answer تھا وہ آپ کے پاس جناب نکل آئے گا اس کو let's say ہم نے C معلوم کرنا تھا اس کو میں نے پرقراب سے کر دیا ہے یہ C ہمارے پاس یہاں پر نکل آیا ہے اس کا answer calculator سے check کر لیجے گا بعد درہاں mistake ہو جاتی ہے تو آپ check کر لیا کریں calculation تو اپنے طور پر لادمی کیا کریں ٹھیک ہے جو اور C کے جو فارملہ ہمارے پاس تھا وہ یہ والا فارمولہ ہم نے C کے لیے استعمال کیا C کے لیے ہم نے یہ فارمولہ ہم نے C کے لیے استعمال کیا ہے یہ ہمارے پاس C نکل آیا اب کیا کریں گے میرے بیٹا اب ہم dialectic medium کی موجودگی میں نکال لیں گے capacitance اور فارمولہ ہمارے پاس تھا A epsilon not upon B minus T into P upon epsilon R اب یہ جو calculation ہے میرے بیٹا یہ ذرا سب tricky ہے calculator میں daging کے پاس upon والے button والے calculator وہ تو کر لیں گے آرام سے اگر upon والے calculator آپ کے پاس نہیں ہیں تو پھر میرے بیٹا آپ نیچے والا اس کو الگ solve کرنا اس کو الگ solve کرنا پھر ان دونوں کا آپ اس میں add کرنا پھر divide کرنا اکھٹا کرو گے تو پھر کوئی ان کو گھپلے بازی آئی جائے گی الگ الگ کرو گے تو کوئی ان کو گھپلے بازی اس کے اندر آنے کے چانس ہے گھپلے بازی ہمارے پاس جناب آ سکتی ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو الگ الگ جناب کر لیتے ہیں یہ ہم نے capacitance معلوم کر لی in the presence of partially filled dielectric partially filled dielectric میں ہمارے پاس نکل آئی اور اس کے لیے ہم نے فارمرا استعمال کیا ہے میں نے color سے کر دیا پہچان لیں گے identify کر لیں گے اب ہم نے کیا کرنا ہے اصل تو ہم نے معلوم کرنا تھا increase in capacitance delta c اصل جو ہم نے find out کرنا تھا وہ ہم نے increase in capacitance delta c معلوم کرنا تھا کیسے معلوم کریں گے میرے بیٹا increase in capacitance delta c معلوم کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے میرے بیٹا توجہ دے کے ذرا غور سے دیکھ لیں increase in capacitance delta c معلوم کرنے کے لیے بڑی والی value میں سے چھوٹی والی value کو بڑی c ڈیش ہوتی ہے بڑی والی value میں سے ہم کیا کریں گے چھوٹی والی value کو سبٹیک کر دیں گے بڑی والی value میں سے ہم چھوٹی والی value کو مانس کر دیتے ہیں یہ آپ کے پاس delta c نکل آیا ہے یہ ہم نے green سے کر دیا ہے پہشان میں مقصہ آنی ہو جائے گی کہ کون سے کام کس کے لیے کیا ہے ایئر کے لیے ہم نے پرپل سے کام کر دیا ہے ییلو سے ہم نے پاسٹر فیلڈ کے لیے کر دیا ہے اور اس کے بعد ہم نے green سے جو ایکچل value تھی ہم نے کر دیئے epsilon r کی value جہاں پہ given تھی خیال لکھی آپ بولے گا سر نے کہاں سے لکھی ہے تو یہ value آپ کو given تھی epsilon not کی value بھی آپ کو given تھی کوئی سوال تو نہیں ہے اس کے اوپر one more numerical بھی ہے ایک numerical انشاءاللہ اور کریں گے ٹائم ہمارے پاس تھوڑا سا ہے پانچ منٹ کا ایک نمیرکل انشاءاللہ ہم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اس کو کلیر کر دیتے ہیں and we'll move to the next numerical next numerical کے اوپر جاتے ہیں next numerical is from 2001 2001 numerical ہے اور بیس سال تو ہوگا تو بیس سال کے بعد numerical important ہو جاتا ہے تو یہ خیال رکھے گا important numerical ہے اتنے عصیم سے آیا نہیں اس کا numerical اور بہت سائے numerical ہے جن کے اندر option ہے کپسٹر کے اندر بھی تین چار طرق ایسے numerical جو گھوم گھوم گھاتے ہیں اور اتنے مانداری کی بات یہ ہے کہ آپ نے گاؤزز لاغ کے numerical کیے آپ نے پیرل پریٹس کے numerical کیے پھر آپ نے جناب علیہ پوٹینشل ڈیفرنس کے numerical کیے کولمز لاغ کے numerical کیے الیکٹرک انٹینسٹی کے numerical کیے اور ان تمام numerical میں سے ایک نمیرکل آنا ایکزیم کے اندر ان تمام نمیرکل میں سے ایک نمیرکل نے جناب ایکزیم کے اندر پوچھے جانا ہے زیادہ نمیرکل آئیں گے نہیں پہلے کیا ہے میرے بیٹس کے در انیشیلی فیل ویڈیر ہے انیشیلی فیل ویڈیر ہے اب دراغ غور سے دیکھنا جب پہلے ایر تھا تب بھی اس کے جو ایر تھی وہ 2.5 سینٹی میٹر میں تھی اور جو ڈیالیکٹک میڈیم آیا وہ بھی 2.5 سینٹی میٹر کا ہے اس کا مطلب یہ کمپلیٹلی فیلڈ ہے اس کا مطلب کیا ہے بیٹا یہ کمپلیٹلی فیلڈ ہے مکمل طور پر ڈیالیکٹک میڈیم سے بھرا ہوا ہے اگر ڈیالیکٹک کی تھکنیس اور سیپریشن بیٹن در پلیٹس ڈیفرنٹ ہے تو پارچلی فیلڈ ہوتا ہے اور دونوں برابر ہیں تو اس کا مطلب ہے کمپلیٹلی فیلڈ ہوتا ہے یہ دھوکے بازی کی ہے کمپلیٹلی فیلڈ لئی ہے مکمل طور پر ڈیالیکٹک میڈیم سے بھرا ہوا ہے یہ دا بناتے ہیں ایریا پلیٹس گیون ہے 10 سینٹی میٹر انٹو 10 سینٹی میٹر 10 اپنٹ 10 کو ڈیوائیڈ کریں گے اور آنسر آپ کے پاس آ جائے گا 0.01 میٹر سکوئر بقی بات ہے ایریا ہمارے پاس آ گیا ہے اے نکل آیا ہے ڈیسٹنس بیٹن پلیٹس 2.5 سینٹی میٹر ہے یہ 2.5 ہے ہم لکھتے ہیں کہ کیوں ہی نا اتنی سارا کام کرنے کے باوجود اتنے سارے مسائل ہوتے ہیں اتنے سارے کام کرنے کے بعد کچھ نہ کچھ رہی جاتا ہے یہ 2.5 سینٹی میٹر ہے this is 2.5 سینٹی میٹر ایک منٹ کانڈی بیٹی جیسے 2.5 سینٹی میٹر 2 سینٹی میٹر نہیں ہے this is 2.5 سینٹی میٹر یہ ہمارا 2.5 سینٹی میٹر ہمارے پاس ہے کیا ہو رہا ہے 2.5 سینٹی میٹر 2.5 سینٹی میٹر ہمارے پاس ہے اس کو ہم نے کنورٹ کر لیا میرے بیٹا میٹر کے اندر یہ میٹر میں ہمارے پاس آ گیا ہے اس کے بعد thickness of dialectic D thickness of dialectic کو T کہتے ہیں thickness of dialectic کو T کہتے ہیں ہمارے پاس T given ہے آنکہ ہمیں ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے dialectic D رہنے دے اس کو بلکے D ہی رہنے دیتے ہیں اور میرے بیٹا دونوں برابر D اور T دونوں برابر permittivity of free space not given ہے related permittivity کی value given ہے required ہمارے پاس کیا ہے میرے بیٹا increase in capacitance delta C معلوم کرنا ہے اس کے لیے ہمیں پہلے air کی موجودگی میں capacitance نکالنی پڑے گی پھر ہمیں dialectic کی موجودگی میں نکالنی پڑے گی پچھلے سوال جیسے ہی سوال ہے the difference is that کہ فارمولا ہمارا چینج ہو جائے گا air کی موجودگی میں ہمارے پاس جو capacitance ہوتی ہے جو air ہمارے پاس ہوتا ہے air کی موجودگی میں ہمارے پاس جو capacitance ہوتی ہے اس کا فارمولا A epsilon ہوتا ہے اور dielectric کی موجودگی میں اگر ہمارے پاس میرے بیٹا dielectric medium آ جائے تو dielectric medium کی موجودگی میں سی ریش ہمارے پاس ہوتا ہے A epsilon not R upon D یہاں پر ایک اور پھر مشکل ہو گئی ہے A نہیں آگا یہاں پر A epsilon not R upon D ہمارے پاس value ہوتا ہے calculation کرتے ہیں سیم تو سیم ہے زیادہ فرق نہیں اور جب اس کو simplify کریں گے تو answer آئے گا 3.54 into 10 کی power minus 12 ferrard اس کا answer آ جائے گا 3.54 into 10 کی power minus 12 ferrard اس کا answer ہمارے پاس آئے گا اور اسی طریقے سے میرے بیٹا جب ہم dielectric medium کی موجودگی میں کریں گے تو ہمارے پاس answer ہے وہ پہلی پٹ کر دیں گے پھر میں آپ کو اور simplify کر دیتا ہوں میرے پٹ کلر سے change کر دیتے ہے air کی موجودگی میں ہمارے پاس یہ والی question ہوئی ہے اور جب ہم نے dielectric medium کو استعمال کیا ہے تو dielectric medium کی موجودگی میں ہمارے پاس answer آگیا ہے 7.08 into 10 کی power minus 12 ہمارے پاس answer جناب جو آگیا ہے یہ answer کس کے لئے آگیا ہے یہ answer ہمارے پاس dielectric medium کی موجودگی میں completely filled dielectric کی خیال لگ نہیں ہے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے میرے بیٹا air کے لئے کیا معلوم کرنا ہے دیلٹا سی ہم نے معلوم کرنا دیلٹا سی معلوم کرنے کی کیا کریں گے باٹ بی ڈو دی سپٹیک دی سو بیلیو بڑی ویلیو میں سے چھوٹی ویلیو کو منس کر دیں گے اور آپ دیکھو گے کہ آپ آجائے گا 3.54 انٹو 10 کی پاور منس 12 ہمارے پاس آنسر جناب آجائے گا یہ وہ نمیریکل ہے میرے بیٹا جو ہم نے کیے ہیں کس کے بیسز پر یہ وہ نمیریکل ہے جن میں ہم نے کیپسٹنس کے فارملے کو استعمال کیا ہے مگر عمومی طور پہ جو نمیریکل اگزیم کے اندر پوچھا جاتا ہے وہ بیسیکلی پیرلل اور سریز کامبینیشن کا نمیریکل ہوتا ہے بجی ہم نے یہاں نمیریکل ہمارے مکمل ہوگئے کیپسٹنس کے حوالے سے نیکس جو ہماری کلاس ہوگی تو اس پر ہم جو کیپسٹنس کریں گے وہ ہم کریں گے جناب کس کے حوالے سے سریز اور پیرل کامبینیشن کے نمیریکل ہم ڈسکس کریں گے